رمز سریل جانی سار کی آنے والی اپیسوڈ بہت زبردست ہونے والی ہے کیونکہ اب جافر کو نہ صرف کشمالہ اور سرف راز کی سچائی کا پتہ چل گیا ہے بلکہ اس نے ثبوت کی طور پر دونوں کی تصویریں بھی بنا لی ہیں جس کے بعد اب وہ نشیرمہ کو ثبوت کی طور پر تصویریں دکھا دے گا اور اس کے بعد کشمالہ کا براہ شر ہونے والا ہے اور اب کشمالہ کا حوالات کی ہوا کھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے تو جیسا کہ اب دعا پر ہر کوئی یقین نہیں کر رہا نہ تو دعا کے گھر والے اور نہ ہی نشیرمہ اور اس کے گھر والے جہاں بابا صاحب نشیرمہ سے کہتے ہیں کہ تم دعا کو طلاق دے دو کیونکہ اب ہمیں اس لڑکی کے لیے سخت فیصلہ کرنا پڑے گا اور اس سے اپنے جان چھڑوانی پڑے گی اس لیے میرا یہی فیصلہ ہے نشیرمہ کہ تم اسے چھوڑ دو اور اسے طلاق دے دو اور اسے گھر سے نکال دو جہاں یہ بات سن کر نشیرمہ پریشان رہ جاتا ہے اور خموش ہوتا ہے اور وہیں پر کشمالہ دلی دل میں کافی زیادہ خوش ہوگی کہ بابا صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات کر دی اور اب نشیرمہ بابا صاحب کی بات تو تال ہی نہیں سکتا لیکن وہاں پر دعا آ جائے گی اور دعا بابا صاحب سے کہے گی کہ نشیرمہ مجھے طلاق نہیں دے سکتا وہ تب تک مجھے طلاق نہیں دیں گے جب تک کہ میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ میں نے نشیرمہ کو زار دیا تھا اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ میں نے نشیرمہ کو زار نہیں دیا تھا بلکہ کشمالہ نے دیا تھا جہاں کشمالہ دعا کے مو سے یہ بات سن کر حیران رہ جائے گی اور کافی زیادہ پریشان ہو جائے گی وہیں بابا صاحب اور امہ صاحب کی نظریں اس پر پڑیں گی جہاں امہ صاحب کو تو پہلے ہی کشمالہ پر شک تھا کیونکہ پہلے بھی کشمالہ نے دعا کو مروانے کی کوشش کی تھی اور نشیرمہ پر حملہ کروایا تھا اسی لئے امہ صاحب کو اب بھی شک ہے کہ یہ سارا کا سارا کھیل کشمالہ نے کھیلا ہے لیکن بابا صاحب تھوڑے بھولے ہیں ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی جہاں پر نشیرمہ دعا کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا جہاں پر دعا سے کہے گا کہ دعا تم یہاں پر کیوں آئی ہو اور تب دعا کہے گی کہ مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے میں جلد ہی آپ لوگوں کے سامنے ثبوت کے طور پر سب کچھ دکھا دوں گی اور یہ ثابت کر دوں گی کہ نشیرمہ کو میں کبھی نہیں مار سکتی جس کے بعد دعا وہاں سے چلی جائے گی اور بہواسط کہیں گے کہ میں اگر اسے ثابت کر دوں یا کشمالہ کو ثابت کر دوں تو میں تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے اور اس حویری سے بہر پھنکوں گا جس کے بعد دعا دعا جیسے ہی گھر واپس آئے گی تو فضہ بھی دعا کو باتیں سنانے لگ جائے گی اور کہے گی کہ تم اب کہاں گئی تھی یقیناً صرف راز سے ملنے گئی ہوگی اور یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میرا کیا حال ہے جس کے بعد دعا کہے گی کہ میں بھی ایک دن آپ کو ثابت کر دوں گی کہ میں بلکل ٹھیک تھی اور میرا کوئی قصورت نہیں تھا مجھ پر سارے کے سارے الزام لگے ہیں اور پھر ہم سب مل کر اسی طرح رہنے لگ جائیں گے جیسے ہم پہلے رہتے تھے اور سب کچھ میں ٹھیک کر دوں گی اب بس کچھ وقت کی ہی بات ہے میں بہت زیادہ حسلہ کھو بیٹھی تھی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے رشتی ٹھیک کرنے کے لیے سرف راز اور کشمالہ دونوں کی سچائی کھولنے پڑے گی کشمالہ کی سچائی کھول کر میں یہ ثابت کر دوں گی کہ میں نے نوشیروں کو ظاہر نہیں دی اور سرف راز کی سچائی کھول کر میں یہ بھی ثابت کر دوں گی کہ میرا سرف راز کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا جہاں پھر فیضہ کہے گی کہ دیکھتے ہیں تو اب کیا کرتی ہو اور دوسری طرح کشمالہ بھی نوشیروں سے کہے گی کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ دعا کو اطلاق نہیں دیتے اسے اطلاق دے کر فارق کرو اس نے آپ کو مارنے کی کوشش کی ہے تو نوشیروں کہے گا کہ دعا کو اطلاق دینا یا نہ دینا یہ میرا فیصلہ ہے تم اس میں نہ پڑھو تو اچھی بات ہے اور کشمالہ کہے گی کہ کیوں نہ پڑھو میں آپ کا حصہ ہوں آپ کی بیوی ہوں اور مجھے اس معاملے میں بولنے کا پورا حق ہے وہ نلکی آپ کو ظاہر دیتی ہے اور آپ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ آپ کی نظر میں بلکل صحیح ہے لیکن اگر میں کوئی صحیح بات کرتی ہوں تو وہ آپ کو غلط لگ جاتی ہے جہاں پھر کشمالہ نشروہ سے بے عزت ہو کر کمرے سے نکال دی جائے گی اور نشروہ کافی زیادہ اس کی دیزتی کرے گا اور کہے گا کہ اگر یہ ثابت کر دیا دعا نے کہ آپ نے مجھے ظاہر دیا تھا تو پھر آپ یاد رکھئے گا میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا کشمالہ نشروہ سے کہے گی کہ اگر مجھے آپ کو ظاہر دینا ہوتا تو میں اتنے سال کیوں انتظار کرتی میں پہلے نہ دے دیتی آپ کو ظاہر آپ کتنی دفعہ بھی لی آئے لیکن میں نے آج تک آپ کو ظاہر نہیں دیا میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ سارا کا سارا جھوٹ بولا جا رہا ہے دعا نے خود ظاہر دے کر مجھے پر الزام لگا دیا بلکہ وہ تو مجھے مارنا چاہتی تھی لیکن نشانہ آپ بن گئے اور اب وہ خود کو بچانے کیلئے مجھے بسانے کی کوشش کر رہی ہے جہاں پر نوشیرون کہے گا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو تم ڈر کیوں رہی ہو ٹھیک ہے ثابت ہو جائے گا کس نے ظاہر دیا ہے دعا نے یا آپ نے دوسری طرف دعا نوشیرون کو فون کرے گی اور کہے گی کہ نوشیرون میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ میں آپ کو ظاہر دے سکتی ہوں کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی اور نہ یہ میرا سرفراز کے ساتھ کوئی تعلق ہے آپ سرفراز کی باتوں پر بھی جقین کر رہے ہیں اور کشمالہ کی باتوں پر بھی لیکن مجھ پر جقین نہیں کر رہے میں آپ سے یہ سچ کہہ رہی ہو نا تو میرا سرفراز سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں نے آپ کو ظاہر دینے کی کوشش کی ہے یہ سارا کا سارا کام کشمالہ کر رہی ہے جہاں پر نوشیرون کہے گا کہ ٹھیک ہے تم ثابت کر دو میں مان جاؤں گا کہ کشمالہ نے یہ سب کچھ کیا ہے اور مجھے جقین ہے کہ تم نے ظاہر نہیں دیا لیکن سرفراز والے معاملے پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ سرفراز نے بہت ساری ایسی باتیں کر دی ہیں جو اب میرے برداش سے باہر ہے تا رہا ہے لوگ میرے چھ کو تو سر موسیقا موسیقا